سرکیچ ہاؤس کی پاس ایک کافی ہاؤس میں اچانک سے ویسپوٹ ہو گیا اور آگ لگ گئے جس سے سرکیچ ہاؤس کے کانچ تک ٹوٹ گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اچانک ویسپوٹ ہوا جس سے افرا تفریقہ ماحول بن گیا حالانکہ فائر بکٹ کی ٹیم نے آگ پر کابو پا لیا ہے وہی پولیس عدکاری کا کہنا ہے کہ ایک بڑا فیسر رکھا تھا جس میں گارمی کے کارنر شوٹ سرکیچ ہوا جس کے کارنر آگ لگی حالانکہ گھٹیاں کے جانکاری جانچ کی جا رہی ہے اور پھر کارنر آگ کی جائے گی تو وہی لوگوں کا کہنا ہے کہ گیس سیلندر کے پھٹنے سے آگ لگی تھی حالانکہ اب بھی جانچ کی جا رہی ہے رہے اور آگ لگنے کی بجا ہاں یہاں پر سراوٹ سرکیچ بتائی جا رہی ہے اور آگ تاپی بھیسڑ تھی آگ پاس میں ہی سرکیٹ ہاؤس کے گریمنتری اور جیوسواسمنتری کا بنگلہ ہے جیسے ہی ہاں پر آگ لکھنے کی خبر یہاں پر ملی آس پاس کے جو تمام جو سورکچہ کے ادھیکاری ہیں جہاں سورکچہ کرمی ہیں وہ چوکننے ہو گئے تھے اور آگ کی جو لپٹے ہیں وہ باہر جا رہی تھی اس کے علاوہ سرکیٹ ہاؤس میں دعا بھی بھر گیا تھا حالہ کہ جلدہ ہی سیچے کو نیانتر میں لے لیا گیا اور آگ لگنے کی اگر جو ہوں کہ میں بات کرو تو یہ ایک فریج ہے کہ اسے ہی سورکچہ کی اگر سے آگ لگی اور اس سے جو آگ ہے وہ پورے کچھن میں پھل گئی حالہ کہ اس ہیتی ابھی نیانترن میں ہے اور کسی پرکار کا کی جو نقصان ہے وہ ابھی سامنے نہیں آسکی ہے اور جس طرقے سے جو یہاں سرکیٹ ہاؤس کا سنچالن کرنے والے ہیں ان کا بھی سورکتار پر کہنا ہے کہ کسی بھی پرکار کا نقصان یہاں پر نہیں ہوا ہے جلد ہی جیسے ہی آگ لگنے کی خبر میں سے ملی تو ایک سو بارہ اور جو اس کے پاس میں ہی سیویل نائن تھانا موجود ہے ان کے تیمہ پر پہنچے اور جلد ہی آگ پر کابو پا لیا گیا کمیرمنٹ جاننات کے ساتھ ہیمن سرما سوراجے پسرا موسیقی موسیقی